سواغت ہے سینے میں سینے ماں میں آج کی مووی ہے The Good Nurse اور یہ مووی ایک سچی گھٹنا پر آدھارت مووی ہے مووی کی شروعات میں ہم ایمی نام کی ایک نرس کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے پیشنٹ کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے پتی ہیں جو کی اس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مجھے ان کے پاس رہنے دو تو یہاں پر ایمی جو ہے اسے مان جاتی ہے اور بولتی ہے کہ کسی کو بتانا مت لیکن یہاں پر اس کی گارڈنر کو پتہ جل جاتا ہے کہ اس نے کسی پیشنٹ کو اس کے رشتے دار کو اس کے ساتھ رہنے کے لیے کمرہ دیا ہے تو یہاں پر اس کو تھوڑی سی ڈاٹ فٹکار لگتی ہے لیکن اس کے بعد وہ پھر سے اپنے کام پر چلی جاتی ہے کام پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک دل کی بیماری ہوتی ہے جس میں دل پر تھوڑا سا خون جمعنے کے بعد ڈوٹ جیسا ہو جاتا ہے اور اس کو ساس لینے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کے بعد اپنی شفت ختم کرتے ہی وہ گھر پر آ جاتی ہے گھر پر آنے کے بعد وہ ڈاکٹر کو چیک اپ کرنے کے لیے لے کر جاتی ہے تو ڈاکٹر اس کو بولتے ہیں کہ تمہارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے میکس ٹو میکس سکس منٹس انلی تو جیسے ہی اپنی شفت پر ریٹن آتی ہے ڈاکٹرز کے پاس تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس ایک نیا لڑکا جوائن ہوا ہے جس کا نام چارلی ہوتا ہے اور وہ اس کو کام بتانے کے لیے سب کے ساتھ ملاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ یہاں پر کیا کام کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کو وہی اٹیک پھر سے آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتلز کے جو مینجرز ہیں اور جو ان کے رسک مینجر ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہوتل میں ایک اکسمہ موت ہوئی ہے جو کی نہیں ہونی چاہیے تو اس کی تحقیقات کے لیے وہ کچھ ایجنٹس کو ہائر کرتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ آپ میری نگرانی میں کام کریں گے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈی اور چارلی کے بیچ میں کافی اچھی بانڈنگ ہو گئی ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو پلیس کے جو ایجنٹس ہیں ان کی تحقیقات میں چارلی کا جو نام ہے وہ ہائی لیس پر ہے وہ شک کے اندر ہوتا ہے اور اس کے بعد ایمی کو پوشتاج کے لیے بلائے جاتا ہے تو وہ ان کے سامدے کچھ پوشتے نہیں ہیں کیونکہ رسک مینجر جو اس کے پاس میں بیٹھی ہوتی ہے لیکن اس کے جانے کے بعد ان کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ جو پوٹلز ہوتی ہیں جو اکسیجنز کی جو پوٹلز ہمیں دی جاتی ہیں وہ اس کے اندر چھیڑ چھاڑ کی گئی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لگاتار موت پر موتیں ہوتی جا رہی ہیں جو کہ بہت ہی عجیب ہو رہا ہے اور ہوتلز جو ہسپٹل ہے دوسری طرف پولیس کے جو ایجنٹس ہیں ان کا جو شک ہے وہ چارلی پر اور بھی گہرہ ہوا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ان کا جب اس کا جب پچھلا ریکوڈ اٹھایا جاتا ہے تو نو ہسپٹلز میں وہ کام کر چکا ہوتا ہے اور ہر ہسپٹل سے اس کو بینا وجہ سے اور کسی نے کسی بہانے سے اس کو نکال دیا جاتا ہے تو یہی بات ان کو کھٹک دی ہے اور کوئی بھی ہسپٹل اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا اسی لئے وہ ایمی کے پاس دوبارہ آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمیں تمہاری مدد چاہیے تو وہ ان کی ہیلپ کرنے کے لئے مان جاتی ہے اور چارلی پر نگرانی رکھتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک ہسپٹل میں اس کی فرینڈ بھی کام کرتی تھی تو وہ اس کے ساتھ ملنے کے لئے جاتی ہے اور اس سے پوچھتاش کرتی ہے کہ کیا چارلی ہی سب کچھ ایسا کرتا ہے تو اس کی فرینڈ اس کو بتاتی ہے کہ چارلی کے آنے کے بعد کافی ساری موتیں ہونی سٹارٹ ہو گئی تھی ہر روز امرجنسی ہوتی تھی کیونکہ وہ بیک جو اکسیزنس کے بیک ہوتے ہیں اس میں ایک الٹرنیٹ کیمیکل ملا دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو مریض کی جو دل کی دڑکن ہے وہ دیرے دیرے بڑھنی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ ایک دن میں نہیں مرتا کافی ٹائم کے بعد مرتا ہے جس سے کی کسی پر شک نہیں جاتا ہے تو یہ ساری بات وہ پولیس والوں کو بتاتی ہے اور پولیس والوں کے پاس یہاں پر کوئی باڑے بھی نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر وہ جو لاس میں ایک ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے تو اس کی باڑی نکلواتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ لوگ سارا پس مارٹم کرتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں نکل کر آتی ہیں اور ایمی پولیس والوں کو جو ادھوری ریپورٹ دی گئی تھی چارلی کے لیے وہ ساری پوری کی پوری ریپورٹ نکال کر پولیس والوں کو دیتی ہے تو ان کو سارے پنے ملتے ہیں اور وہاں سے ان کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ چارلی ہی سارا کچھ کر رہا ہے اور دوسری طرف یہاں پر ہسپٹل کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ چارلی کی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں جب سے چارلی آیا ہے تو یہاں پر وہی چیز دورائی جاتی ہے کہ اس کو بینہ کسی وجہ سے کسی نہیں کسی بہانے سے اس کو ہسپٹل سے نکال دیا گیا ہوتا ہے اور یہاں دوسری طرف ہم پولیس ہیڈکوارٹر میں دیکھتے ہیں کہ اس کی جو سینئر ہیں اس کو بولتے ہیں کہ تمہیں ہسپٹل سے بین کر دیا گیا ہے اور یہ ہسپٹل کا جو کیس ہے وہ بند کر دیا گیا ہے لیکن یہاں پر ایمی جو ہے چارلی کے پیچھے پڑی رہتی ہے کہ کیا یہی کر رہا ہے تو مجھے اسے روکنا چاہیے نہیں تو وہ آگے بھی ویسا ہی کرے گا تو اس کو ملنے کے لیے بلاتی ہے اور اسے ریول کروانے کی کوشش کرتی ہے کہ کنفینس کروانے کی کوشش کرتی ہے کہ کیا تم نے ہی یہ سب کیا ہے اور کیوں کیا ہے لیکن یہاں پر چارلی گصہ ہو جاتا ہے اور گصہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کابو نہیں کر پاتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں پر پولیس والے پھر سے آتے ہیں اور چارلی کو پکڑنے کے لیے پولیس فورس کو بھیجتے ہیں تو ایک گاڑی پولیس کی جو ہے چارلی کے پیچھے لگا دی جاتی ہے جو کی چارلی کو پکڑ لیا جاتا ہے اور چارلی کو پکڑنے کے بعد جیل میں لائے جاتا ہے لیکن یہاں پر چارلی بلکل بھی ریویل نہیں کرتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی کیا ہے اور بہت زیادہ اگریسیو ہو جاتا ہے اگریسیو ہونے کے بعد پولیس کا جو ایجنٹ ہے وہ ایمی کے پاس واپس سے جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ چارلی جو ہے بلکل بھی نہیں مان رہا ہے وہ کنفرنس نہیں کرے گا اور 48 آرز میں اس کو ہمیں چھوڑنا ہی ہوگا لیکن ایمی بہت زیادہ سوچنے کے بعد رات کو چارلی سے ملنے کے لئے جاتی ہے اور اس سے ایک اچھی نرس ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی کیرنگ کیرفل ہو کر اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے تو وہ بتا کنفرنس کرتا ہے کہ ہاں میں نے ہی سب کچھ کیا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ میں نے کن کن کو مارا ہے ابھی تک اور بولتا ہے کہ میرے کو ابھی سب کے نام یاد نہیں ہے اس کے ساتھ ہی وہ بتاتی ہے کہ اس سے کام نہیں چلے گا پوچھتی ہے کہ ایسا کیوں کیا تو وہ بولتا ہے کہ مجھے کسی نے روکا نہیں اس کے ساتھ ہی یہ موویاں ختم ہوتی ہے تھانس ٹو وارچ